اگر کوئی شخص دوسرے کی کوئی چیز حلاق کر دے اگر کوئی شخص دوسرے کی کوئی چیز حلاق کر دے تو اس پر زمان آتا ہے بہت کے ساتھ کوئی زمان بواد کے ساتھ ہے بھئی تو اس پر زمان آتا ہے اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو تو زمان کے طور پر اسی کا مثل دینا پڑے گا تو زمان کے طور پر اسی کا مثل دینا پڑے گا مثل ایک شخص نے دوسرے کی گندم طلب کر دی مثل ایک شخص نے دوسرے کی گندم طلب کر دی تو اسے زمان کے طور پر تو اسے زمان کے طور پر اتنی ہی گندم دینی پڑے گی اتنی ہی گندم دینی پڑے گی اسے مثلے سپوری کہتے ہیں سواد کے ساتھ ہے سپوری اسے مثلے سپوری کہتے ہیں کیونکہ یہ گندم اسی گندم کی طرح ہے کیونکہ یہ گندم اسی گندم کی طرح ہے سورت کے لے ہاتھ سے سورت کے لے ہاتھ سے اور اگر وہ چیز زبات القیم میں سے ہو اور اگر وہ چیز زبات القیم میں سے ہو تو زمان کے طور پر تو زمان کے طور پر اس کی قیمت دینی پڑے گی تو زمان کے طور پر اس کی قیمت دینی پڑے گی اور اسے مثلے معنوی کہتے ہیں اور اسے مثلے معنوی کہتے ہیں کیونکہ یہ قیمت کیونکہ یہ قیمت اسی چیز کے مثل ہے کیونکہ یہ قیمت اسی چیز کے مثل ہے معنوی لحاظ سے معنوی لحاظ سے معلوم ہوا کسی بھی چیز کے معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کے زمان کے طور پر اس کا مثل دینا پڑے گا زمان کے طور پر اس کا مثل دینا پڑے گا اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو تو اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو تو مثلے سوری دینا پڑے گا اور اگر وہ چیز زواد القیم میں سے ہو اور اگر وہ چیز زواد القیم میں سے ہو تو مثلے معنوی تو مثلے معنوی یعنی قیمت دینی پڑے گی تو مثلے معنوی یعنی قیمت دینی پڑے گی تمہید ختم ہوئی تمہید ختم ہوئی بھئی یہ تمہید آپ لکھ رہے تھے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تمہید ختم ہوئی الگ سطر لکھتی ہے مولا ہاں الگ سطر لکھتی ہے بھئی یہ حدیث خلاف القیاس اس طرح ہے یہ حدیث خلاف القیاس اس طرح ہے کہ اس میں کہ اس میں استعمال شدہ دودھ کے زمان کے طور پر استعمال شدہ دودھ کے زمان کے طور پر ایک ساکھ حجور دینے کا حکم دیا گیا ہے ایک ساکھ حجور دینے کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ ساع تمر نہ تو دودھ کا مثل سوری ہے نہ تو استعمال شدہ دودھ کریں بھئی نہ تو استعمال شدہ دودھ کا نہ تو استعمال شدہ دودھ کا نہ تو استعمال شدہ دودھ کا مثل سوری ہے کا مثل سوری ہے اور نہ مثل مانوی اور نہ مثل مانوی الگ سطر لکھئے گئے مثل سوری نہ ہونا تو ظاہر ہے مثل سوری نہ ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ دودھ کا مثل سوری دودھ ہی ہوگا کیونکہ دودھ کا مثل سوری دودھ ہی ہوگا نیز پاہ تمر نیز پاہ تمر استعمال شدہ دودھ کا مثل مانوی بھی نہیں استعمال شدہ دودھ کا مثل مانوی بھی نہیں کیونکہ مثل مانوی تو قیمت ہوتی ہے کیونکہ مثل مانوی تو قیمت ہوتی ہے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سکتا ہے کہ یہ سکتا ہے کہ یہ سکتا ہے تمر دودھ کی قیمت کے طور پر دیا جا رہا ہے کہ یہ سکتا ہے تمر لیکن پھر بھی خریددار نے جتنا دودھ استعمال کیا ہو خریددار نے جتنا دودھ استعمال کیا ہو اتنی قیمت کی خجوریں دینی چاہیے اتنی قیمت کی خجوریں دینی چاہیے اگر دودھ تھوڑا استعمال کیا ہے اگر دودھ تھوڑا استعمال کیا ہے تو خجوریں بھی تھوڑی دینی چاہیے تو خجوریں بھی تھوڑی دینی چاہیے اور اگر زیادہ دودھ استعمال کیا ہے اور اگر زیادہ دودھ استعمال کیا ہے تو خجوریں بھی زیادہ دینی چاہیے تو خجوریں بھی زیادہ دینی چاہیے مگر حدیث میں تو مگر حدیث میں تو مطلق ایک ساعتمر مطلق ایک ساعتمر دینے کا حکم ہے مطلق ایک ساعتمر دینے کا حکم ہے چاہے تھوڑا دودھ استعمال کیا ہو چاہے تھوڑا دودھ استعمال کیا ہو چاہے زیادہ چاہے زیادہ معلوم ہوا کہ یہ خجوریں اس استعمال شدہ دودھ کا اس استعمال شدہ دودھ کا مسلے مانوی بھی نہیں مسلے مانوی بھی نہیں الگ سطر لکھئے بھئے تو جب یہ ساعتمر تو جب یہ ساعتمر نہ تو دودھ کا مسلے سوری ہے نہ تو دودھ کا مسلے سوری ہے اور نہ مسلے مانوی اور نہ مسلے مانوی تو مصررات جانور کے ساتھ تو مصررات جانور کے ساتھ ایک ساعتمر واپس کرنا تو مصررات جانور کے ساتھ ایک ساعتمر واپس کرنا خلاف القیاس ہوا تو مصررات جانور کے ساتھ ایک ساعتمر واپس کرنا خلاف القیاس ہوا چنانچہ غیر فقی صحابی کی یہ روایت چنانچہ غیر فقی صحابی کی یہ روایت خلاف القیاس ہونے کی وجہ سے خلاف القیاس ہونے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسے ترک فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسے ترک فرمایا الگ سطر لکھئے بھئے یہ تھی صاحبِ اصول شاشی کی تقریر یہ تھی صاحبِ اصول شاشی کی تقریر مسئلہِ مصررات میں مسئلہِ مصررات میں الگ سطر لکھئے بھئے صاحبِ اصول شاشی کی یہ تقریر صاحبِ اصول شاشی کی یہ تقریر مردود اور ظالمانہ ہے مردود اور ظالمانہ ہے اور دیوار پر مار دینے کے قابل ہے اور دیوار پر مار دینے کے قابل ہے ہاں تیبت ایسی نہیں ہے حقیقت ایسی نہیں ہے امامِ اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امامِ اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں فرمایا نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث کہ یہ حدیث قرآن و سنت قرآن و سنت اور اجماع متقدمین کے خلاف ہے قرآن و سنت اور اجماع متقدمین کے خلاف ہے یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کو بھئی صاحبِ اسور الشاشی کی یہ تفریر ہمیں قبول نہیں بھئی ہم اس کو رد کرتے ہیں بھئی پہلی بات تو گزشتہ سبق میں ذکر ہو چکی کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو کیا کیا انہوں نے کس میں شمار کیا غیر مجتہد صحابہ میں حالانکہ وہ مجتہدین میں سے تھے بھئی مجتہد صحابہ میں سے تھے دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے اس حدیث کو فقہہ نے اس حدیث کو ہمارے کیوں تر کیا بھئی کہ یہ خلاف قیاس ہے معلوم ہوا ہمارے فقہہ نے قیاس کو ترجیح دی اور حدیث مرفوع کو رد کیا یہ تو بڑا ظالمانہ فیصلہ ہے ہمارے فقہہ ایسا نہیں کرتے بھئی وہ حدیث کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں بھئی تو امام صاحب نے کیوں رد کیا اس حدیث کو کیونکہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے سنت مشہورہ کے بھی خلاف ہے لکھئے آگے لکھئے بھئی الگ سطر میں لکھئے بھئی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاؤ سیئت جزاؤ سیئت سیئتم مثلہ جزاؤ سیئت سیئتم مثلہ و جزا لکھیں نا و جزاؤ و لکھیں شروع میں بھئی و جزاؤ صیئت صیئتم مثلہ اور بھرائی کا بدلہ اسی بھرائی کے برابر ہوگا اور بھرائی کا بدلہ اسی بھرائی کے برابر ہوگا نیز دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے نیز دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ عائن کے ساتھ ہے عاقب پھر قاب دو نفتوں والا ہے بھئے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا 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 بِمِثْلِ مَا بِمِثْلِ مَا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ آیت لکھ لی وے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُطِبْتُمْ بِهِ اور اگر بدلہ لینے لگو اور اگر بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برطاؤ کیا گیا ہے جتنا تمہارے ساتھ برطاؤ کیا گیا ہے معلوم ہوا جتنا جرم ہو معلوم ہوا جتنا جرم ہو اتنی ہی سزا ہونی چاہیے معلوم ہوا جتنا جرم ہو اتنی ہی سزا ہونی چاہیے تو زمان کو نقصان کے برابر ہونا چاہیے تو زمان کو نقصان کے برابر ہونا چاہیے مگر یہاں ساعت امر مگر یہاں ساعت امر مماثل نہیں ہے مماثل سا کے ساتھ ہے یہ بھی بھئی مگر یہاں ساعت امر مماثل نہیں ہے اس دودھ کے اس دودھ کے جو مشتری نے استعمال کیا ہے اس دودھ کے جو مشتری نے استعمال کیا ہے مگر یہاں ساعت امر مماثل نہیں ہے اس دودھ کے جو مشتری نے استعمال کیا ہے لہذا یہ حدیث ان آیتوں کے خلاف ہے لہذا یہ حدیث ان آیتوں کے خلاف ہے اور آیت کو ترجیح ہوتی ہے اور آیت کو ترجیح ہوتی ہے الگ سطر لکھئے بھئی نیز یہ حدیث سنت مشہورہ کے بھی خلاف ہے نیز یہ حدیث سنت مشہورہ کے بھی خلاف ہے مشہور حدیث ہے مشہور حدیث ہے الخراج بالزمان الخراج بالزمان زمان زود کے ساتھ ہے یعنی کسی چیز کا نفع یعنی کسی چیز کا نفع زمان کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی کسی چیز کا نفع زمان کی وجہ سے ہوتا ہے خراج سے مراد نفع ہے خراج سے مراد نفع ہے مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کی زمانت میں ہو کہ جو چیز آپ کی زمانت میں ہو اس کے بدلے نفع بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اس کے بدلے نفع بھی آپ اٹھا سکتے ہیں یہ نفع اُس زمان کے بدلے میں ہے یہ نفع اُس زمان کے بدلے میں ہے اور وہ مصررات جانور اور وہ مصررات جانور قبضے کے بعد اور وہ مصررات جانور قبضے کے بعد مشتری کے زمان میں ہے مشتری کے زمان میں ہے لہٰذا اگر مشتری کے قبضے میں حلاق ہوا لہٰذا اگر مشتری کے قبضے میں حلاق ہوا تو بے اتفاق مشتری پر پوری قیمت دینا واجب ہے تو بے اتفاق مشتری پر پوری قیمت دینا واجب ہے تو اَلْخِرَاجُ بِالزَّمَانِ کہ اس مستعمل دودھ کا کوئی زمان نہیں ہے کہ اس مستعمل دودھ کا کوئی زمان نہیں ہے کیونکہ ان دنوں میں کیونکہ ان دنوں میں مسررات کے دودھ سے کیونکہ ان دنوں میں مسررات کے دودھ سے مشتری نے اگرچہ نفع اٹھایا ہے مشتری نے اگرچہ نفع اٹھایا ہے لیکن ان دنوں لیکن ان دنوں اس مسررات کا زمان بھی مشتری پر تھا اس مسررات کا زمان تو اس کا سارا زمان مشتری پر تھا یعنی اگر وہ گائے مر جاتی تو اس کا سارا زمان مشتری پر تھا اور ایسی صورت میں اور ایسی صورت میں مستعمل چیز کا کوئی زمان نہیں ہوتا مستعمل چیز کا کوئی زمان نہیں ہوتا لہذا مشتری پر دودھ کا کوئی زمان نہیں آنا چاہیے اور یہ حدیث الخراج بالزمان ایک قانون کلی پر مشتمل ہے اور یہ حدیث الخراج بالزمان ایک قانون کلی پر مشتمل ہے لہذا اسے ترجیح ہے لہذا اسے ترجیح ہے حدیث مسررات پر لہذا اسے ترجیح ہے حدیث مسررات پر الگ سطر لکھئے بھئے نیز یہ حدیث اجمع کے بھی خلاف ہے نیز یہ حدیث اجمع کے بھی خلاف ہے نیز یہ حدیث اجمع کے بھی خلاف ہے کیونکہ بالاجمع شریعت میں کیونکہ بالاجمع شریعت میں زمان دو قسم پر ہے کیونکہ بالاجمع شریعت میں زمان دو قسم پر ہے اول زمان بالمثل اول زمان بالمثل سا کے ساتھ ہے اول زمان بالمثل اگر وہ ہلاک شدہ چیز اگر وہ ہلاک شدہ چیز مثلیات میں سے ہو اگر وہ ہلاک شدہ چیز مثلیات میں سے ہو دوم دوم زمان بالقیمت دوم زمان بالقیمت اگر وہ ہلاک شدہ چیز اگر وہ ہلاک شدہ چیز زواد القیم میں سے ہو زواد القیم میں سے ہو پس پاہ تمر پس پاہ تمر دونوں قسموں میں سے ایک قسم میں بھی داخل نہیں ہے پس پاہ تمر دونوں قسموں میں سے ایک قسم میں بھی داخل نہیں ہے کیونکہ سائے تمر کیونکہ سائے تمر نہ تو دودھ کیلئے مثل ہے نہ تو دودھ کیلئے مثل ہے اور نقیمت اور نقیمت لہذا سائے تمر کو واجب قرار دینا لہذا سائے تمر کو واجب قرار دینا لہذا سائے تمر کو واجب قرار دینا خلاف اجمع ہوا اور اجمع دلیل قطعی ہے اور اجمع دلیل قطعی ہے الگ سطر لکھئے نید اس حدیث کے الفاظ میں نید اس حدیث کے الفاظ میں استراب عظیم ہے استراب زاد اور فاغ کے ساتھ لکھتے ہیں زاد اور فاغ نید اس حدیث کے الفاظ میں استراب عظیم ہے بعض روایتوں میں سائے تمر کا ذکر ہے بعض روایتوں میں سائے تمر کا ذکر ہے بعض روایتوں میں بعض روایتوں میں دودھ کے برابر بعض روایتوں میں دودھ کے برابر گندم دینے کا ذکر ہے دودھ کے برابر گندم دینے کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں اور روایتوں دودھ دودھ سے دودھ گندم دینے کا ذکر ہے وغیرہ لہذا لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں الگ سطر نیز یہ حدیث ہمارے نزدیک بھی مطروق نہیں ہے نیز یہ حدیث ہمارے نزدیک بھی مطروق نہیں ہے بلکہ معمول بھی ہے بلکہ معمول بھی ہے ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں مگر دیانتا نہ خزائن مگر دیانتا نہ خزائن یعنی حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے مصالحت کے طور پر یہ فرمایا مصالحت کے طور پر یہ فرمایا مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ قضاء اگرچہ مسررات واپس نہیں کر سکتا کہ قضاء مطلب یہ ہے کہ قضاء اگرچہ مسررات واپس نہیں کر سکتا قضاء اگرچہ مسررات واپس نہیں کر سکتا لیکن اخلاقی طور پر اخلاقی طور پر بائے کے لئے مناسب یہ ہے لیکن اخلاقی طور پر بائے کے لئے مناسب یہ ہے کہ اگر مشتری وہ جانور واپس کرے کہ اگر مشتری وہ جانور واپس کرے تو بائے اسے واپس لے لے تو بائے اسے واپس لے لے اور چونکہ اس سے بائے دل شکنی بھی ہوگی اور چونکہ اس سے بائے دل شکنی بھی ہوگی تو اس کو دور کرنے کے لئے ساڑ تمر دینے کا کہا گیا ہے ساڑ تمر دینے کا کہا گیا ہے تا کہ بائے خوش ہو جائے تا کہ بائے خوش ہو جائے یہ صلح ہے یہ صلح ہے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے معلوم ہوا یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں معلوم ہوا یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں بحث ختم ہوئی یہ تھا مسئلہ مصررات سمجھ میں آیا صاحب اشتول الشاشی نے کیا فرما امام ابو حنیف رحم اللہ نے مسئلہ مصررات میں حدیث ابی حریر رضی اللہ عنہ کو تر کیا ہے کیونکہ وہ کیا ہے خلاف القیاس ہے اور خلاف القیاس کیوں ہے اس لیے کہ اس میں استعمال شدہ دودھ کے بدلے میں ایک ساتھ تمر دینے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ تمر نہ تو دودھ کا مثل سوری ہے اور نہ مثل معنوی معلوم ہوا یہ حدیث خلاف القیاس ہے اور صحیح فقی صحابی کی روایہ جب خلاف القیاس ہو تو کس کو ترجیح ہوگی قیاس کو مگر میں نے بتلایا صاحب حصول الشاشی کی یہ تقریر درست نہیں معلو سمجھ میں آیا بھئے یہ تقریر درست نہیں یہ وہ قول اس قول پر تقریر تھی جو عیسی ابن ابان کی طرف منصوب ہے اور جو احناف پر معلو عظیم داغ ہے معلو ان کی بدنامی کا باعث احناف کا یہ مطلق نہیں ہے احناف کے نزدیک مطلقا حدیث مرخوب و قیاس پر ترجیح حاصل ہوگی اور اس حدیث کو امام ابو حنیف اس لئے نہیں ترک کیا کہ خلاف القیاس ہے اس کے بہت سے جوابات ہم دیتے ہیں بہت سے جوابات یہ دو تین میں نے آپ کو لکھ ہے بڑی لمبی تقریر اس میں ہو سکتی آٹھ دس پندرہ جوابات بلکہ اس سے بھی زیادہ جوابات علماء ذکر کرتے ہیں آیات کے بھی یہ خلاف ہے یہ حدیث مرانا بہت سی حدیث کے بھی خلاف ہے مرانا اور اجماع کے بھی خلاف ہے تقریر لمبی گزر گئی سمجھ میں آیا بھئی اجماع کے بھی خلاف ہے اور نیز ایک جواب جو بڑا پیارا جواب تھا آخر میں میں نے آپ کو لکھوایا کہ بھئی یہ اس حدیث پر ہم بھی عمل کرتے ہیں ہمارے نظریک بھی متروک نہیں ہے یہ حدیث البتہ ہم اس پر دیانتا عمل کرتے ہیں قضاء نہیں قاضی کے پاس فیصلہ جائے تو وہ تو اس پر فیصلہ نہیں کرے گا سمجھ میں آیا ہاں دیانتا آپ میں صلح کے طور پر کرتے ہیں حدیث میں صلح کے طور پر ذکر آیا کہ جب مسررات جانور واپس کرو تو ساتھ کیا دے دو ایک ساتھ دمر دے دو ورنہ تو اصل ذاتے کے مطابق چاہیے لے لینا چاہیے اور بائے کی بھی چونکہ دل شک نہیں ہوگی تو مشتری کو چاہیے صحیح کیا دے دے ایک ساتھ تمر بھی دے دے اس صلاح ہوگی محبت میں اضافہ ہوگا مل مہا یہ ہمارے صلاح پر نہیں ہمارا بھی حدیث پر کیا ہے عمل ہے صلاح کے کتاب پر آگے دیکھ بھئی وَبِعْتِبَارِ اختلافِ احوالِ الرُّوَاتِ قُلْنَا شَرْطُ الْعَمَلِ بِقَبَرِ الْوَاحِدِ أَنْ لَا يَكُونَ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ وَالسُنَّةِ المشہورَتِ وَاللَّا يَكُونَ مُخَالِفًا لِلْظَاہِر یہاں سے مصنف خبرِ واحد پر عمل کرنے کی شرائط دکھر کر رہے ہیں بھئی خبرِ واحد پر کب عمل کیا جائے گا جبکہ وہ کتاب اللہ کے بھی خلاف نہ ہو سنت مشہورہ کے بھی خلاف نہ ہو اور ظاہر کے بھی خلاف نہ ہو بھئی دیکھ اور رابیوں کے احوال کے اختلاف کے اعتبار سے رابیوں کے احوال کے ترجمہ آخر سے کر رواد سے رابیوں کے احوال کے اختلاف کے اعتبار رابیوں کے احوال مختلف ہیں مختلف ہیں مولانا کوئی قوی حافظ والا ہے کوئی ذائف حافظ والا ہے کوئی نیک ہے کوئی منافق ہے کوئی کس قسم کا ہے مختلف قسم کے لوگ حدیث روایت کرنے والے تو لہٰذا اب اس پر خبر واحد پر عمل کرنے کی کیا شرائط ہیں وہ آگے ذکر کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں رابعیوں کے احوال کے مختلف ہونے کی اعتبار کرتے ہوئے قلنا ہم کہتے ہیں شرط العامل بی خبر الواحدی خبر واحد پر عمل کرنے کی شرط کیا ہے کیا اللہ یکونا مخالفن للكتابی و سنت المشکورتی کہ وہ خبر واحد کتاب اللہ کے مخالف بھی نہ ہو سنت مشہورہ کے مخالف بھی نہ ہو و اللہ یکونا مخالفن لزظاہری اور ظاہر کے مخالف بھی نہ ہو چنانچہ اسی پر حدیث ہم ذکر کر رہے ہیں قال علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقصر لکم الاحادیث بعدی یا تقصر لکم الاحادیث بعدی تقصر کثیر ہوں گی تمہارے لئے احادیث میرے بعد بھئی جا کثیر ہوں گی بھئی کیا کثیر ہوں گی احادیث تمہارے لئے بعدی میرے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بعد تمہارے لئے احادیث یعنی تمہیں بہت سی احادیث پہنچیں گی میرے بعد بڑی کثرت سے تمہارے پاس احادیث پہنچیں گی بھئی یا تکسرو لکم کسی اکثرا یکسرو اکثارن سے زیادہ کرنا زیادہ کی جائیں گی تمہارے لئے احادیث میرے بعد بھئی سمجھ میں آیا بھئی بھئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حادیث صحابہ روایت کرتے ہیں صحابی سے پھر آگے اگلے طبقے والا روایت کرے گا پھر اگلے طبقے والا تو روایتیں چلتی ہیں اب پتہ نہیں ہے یہ روایتیں راوی کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں ہو سکتا ہے درمیان میں ایک شخصہ منافق تھا اٹھا اور اس نے کہہ دیا ہو بھئی کہ مجھے فلاں نے کہا فلاں نے کہا اس نے صحابی سے روایت کی کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کوئی کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا بھئی بلکہ بہت سے لوگوں نے حادیث اس طرح روایت کی سمجھ میں آیا اور یہ ایسی حدیث کو موضوع حدیث کہتے ہیں جو کسی نے وضع کی ہو اپنی طرف سے بنائی ہو اس کو کیا کہتے ہیں موضوع حدیث کہتے ہیں یاد رکھنا یہ لفظ ہمیشہ موضوع حدیث سمجھ میں آیا بھئی یہ حدیث ہے ہی نہیں بجازن حدیث کہتے ہیں کیونکہ اس نے نسبت کس کی طرف کی ہے حضور کی طرف تو بس حدیث کی قسم اس کو قرار موضوع حدیث کہتے ہیں یعنی یہ وضع کی گئی ہے یہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں حضور کا یہ قول جیسے اس کی مثال ہے حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ افلاق پیدا نہ کرتے اس نظام کو ہم نہ بناتے محدثین فرماتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے بعد میں کسی نے اپنی طرف سے قول کر کے حضور کی طرح منصوب کر دیا ہے تو بہت سے شریر لوگ تھے اس قسم کے جو کیا کرتے تھے باتیں کر کے حضور کی طرح منصوب کر دیا کرتے تھے سمجھ میں آیا اور حدیث میں آتا ہے مَنْ قَضَبَ عَلَيَّا مُتَحَمِّدًا بعض روایتوں میں مُتَحَمِّدًا بھی نہیں آتا مَنْ قَضَبَ عَلَيَّا فَلْيَتَبَوْوَ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ جو میرے اوپر مجھ پر جھوٹ باندے اسے اپنا ٹھکانہ کہاں بنانا چاہیے جہنم میں بنانا چاہیے جہنم تو وہ حضور پر جھوٹتو چنانچہ علماء اسلام کو محدثین کو اللہ جزائے خیر دے مَالَا نَا انہوں نے ایسے ایسی شرائط بھئی لگا دی حدیث کے بارے میں ان شرائط پر پرک کر آسانی سے پتہ لگایا جاتا بھی سکتا ہے کہ کونسی حدیث حضور کا قول ہے اور کونسی حدیث حضور کا قول ہے نہیں ہے چنانچہ علماء نے محنتیں کی اپنے عمریں لگائیں اس کام میں اور ساری موضوع حدیث کو الگ کر دیا بھئی چنانچہ کئی کتابیں لکھیں بھئی جس میں انہوں نے صرف بھئی کئی جلدوں میں کتابیں جن میں صرف موضوع حدیث کا تذکرہ ہے علماء نے الگ کی ہیں بھئی یہ موضوع حدیث ہے یہ حضور کا قول نہیں ویسے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے فلاں نے جھوٹ بولا ہے فلاں رامی نے جھوٹ بولا ہے فلاں نے جھوٹ بولا ہے فلاں کا ذاب ہے دجال ہے اس نے حضور کی پر جھوٹ باندھا ہے سمجھ میں آیا شرائط ذابطے وغیرہ ذکر کیے اور ان کے ذریعے پھر انہوں نے موضوع احادیث کو الگ کر دیا صحیح احادیث سے بھئی سمجھ میں آیا بھئی جی تو یہ حدیث جو میں نے ذکر کی یہ حدیث کیا ہے علماء محدثین لکھتے ہیں موضوع ہے اللہ فرماتے ہیں پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے لما خلقت الافلاق تو ہم یہ افلاق پیدا نہ کرتے محدثین لکھتے ہیں موضوع ہے مالانا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں افلاق کا لفظ استعمال نہیں فرمایا یہ افلاق کا لفظ بطلاتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے اور بھی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ اور بھی شرائط پوری بات نہیں ایک یہ بھی ہے کہ یہ حدیث میں کہیں حضور نے فلق اور افلاق کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے ہاں اس حدیث کا معنی ٹھیک ہے محدثین لکھتے ہیں معنی ٹھیک ہے واقعی اگر کائنات کو کس کے لئے بنایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لیکن یہ حدیث موضوع ہے تو موضوع حدیث کو روایت کرنا بھی جائز نہیں ہمارا نہ سمجھنا ہے ہاں دوسرے کو یہ بتا کر کہ یہ موضوع حدیث ہے پھر روایت کرنا ٹھیک ہے پھر بتا سکتے ہیں آپ دوسرے کو یہ بتلانے کے لئے کہ یہ موضوع حدیث ہے ویسے روایت کرنا درست نہیں تو لہٰذا خبر واحد پر عمل کرنے کے لئے بڑی شرائط رکھیں دیکھئے بھئی ہم کہتے ہیں شرک کے خبر واحد پر عمل کرنے کی یہ شرط ہے کہ مخالفنا و کتاب اللہ کے سنت مشہورہ کے اور ظاہر کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے پات کسرت سے پہنچیں گی میرے پات احادیث بھئی فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ جب روایت کی جائے تمہارے لئے انی مجھ سے حدیث سن کوئی حدیث فَعْرِزُوهُ عَلَىٰ کِتَابِ اللَّهِ عَرَضَ یا عَرِضُ کہ مانے پیش کرنا فَعْرِزُوهُ عَلَىٰ کِتَابِ اللَّهِ پس اس حدیث کو تم پیش کرو کتاب اللہ پر یعنی کتاب اللہ کے ذریعے اس کو پرکھ لو فَمَا وَا فَقَفَ قَبَلُوهُ پس جو اس کتاب اللہ کے موافق ہو اس کو قبول کر لو وَمَا خَالَقَ وَمَا خَالَقَ فَرُدُّوهُ اور جو اس کے مخالف ہو مانا اس کو رد کر دو میں حضور فرماتے ہیں میرے بعد تمہیں بہت سی حدیث پہنچیں گی بھئی اس کو کتاب اللہ کے ذریعے پرکھ لینا کتاب اللہ پر پیش کرنا کتاب اللہ سے اس کا مقابلہ کر کے دیکھنا اگر کتاب اللہ کے موافق ہو تو اس کو قبول کر لینا اگر کتاب اللہ کے مخالف ہو تو اس کو کیا کر دینا رد کر دینا وَتَحْقِقُ ذَلِكَ فِي مَا رُوِ حَنْ عَلِي وِبْنِ عَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تحقیق اس بات کی بھئی کے بعض حدیثوں کو کیا کرنا پڑے گا رابعوں کے احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے قبول کیا جاتا ہے اور بات کو کیا کیا جاتا ہے رد کیا جاتا ہے اس کی تحقیق وہ ہے جو روایہ وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے حضرت طالب ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہو قال حضرت وہ فرماتے ہیں قانت الروایت وعلا سلاسة اقسام کے راوی تین قسم پر تھے بھئی مومن مخلص صحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو وہ مومن تھے جو مخلص تھے اور صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ کے ساتھ رہے صحبہ ساتھ رہے اس حدیث کو روایت کرنے والے لوگ حضرت یہ آگے حدیث آ رہی ہے تین قسم کے حضرت علی بیان کریں کچھ وہ لوگ جو مخلص مخلص حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے وعارف مانا کلامی ہی اور پہچانا انہوں نے حضور کے کلام کے معنی کو حضور کے کلام کے معنی اور مراد کو کیا تھے سمجھتے تھے حضور کے ساتھ رہتے تھے مخلص تھے مومن تھے حضور کے کلام کی مراد کو سمجھتے تھے کہ کسی بات یہ حضور کا ارادہ کس چیز کا ہے وہ سمجھتے تھے ایک تو قسم ایک یہ لوگ تھے دوسرے وَعَعَرَابِيُن اور وہ دیہاتی جاء من قبیلت جو کسی قبیلے سے آیا فَسْتَنَعَا یہاں سے یہ پس لائیں گے کہ کچھ وہ راوی تھے دیہات دور سے سفر کر کے آتے حضور کے پاس دیہاتی ہوتے ایمان میں تو سچے تھے مومن تھے آ کر بیٹھے حضور علیہ السلام کوئی بات بیان فرما رہے ہیں انہوں نے آدھی بات سنی آدھی نہیں سنی یعنی جب پہنچے تو کچھ بات گزر چکی تھی ابھی کچھ ہو رہی تھی جو گزر چکی وہ تو سنی نہیں جو باقی بات تھی وہ انہوں نے سن لے اور سننے کے بعد وہ پھر جب اپنے علاقے میں گئے اپنے گاؤں میں گئے تو وہاں جا کر اس حدیث کو روایت کیا بھئی سمجھ میں آیا تو ادھوری بات روایت ہوئی مولانا اپنی طرح سے وہ بیچارے بات ٹھیک کر رہے جو انہوں نے سنا لیکن چونکہ حضور کے پاس نہیں رہے اور بات جب پہنچے تو آدھی بات گزر چکی تھی تو انہوں نے آدھی بات روایت کر دی سمجھ میں آیا جب آدھی بات روایت کی تو معلوم ہوا بات پوری نہیں ہے تو اب یہ حدیث بھی حجت نہیں ہوگی یا مولانا آدھی بات روایت نہیں کی مثلا بات مثلا پوری بات کی لیکن اپنے لفظوں میں کی حضور کے الفاظ نقل نہیں کیے سمجھ میں آیا بھئی حافظہ اتنا قوی نہیں یا اتنا الفاظ کی طرف توجہ نہ کی کہ حضور نے یہ بات فرمائی ہے خود سمجھ لیا ایک بات کو اور جا کر روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے اس بارے میں یوں فرمایا ہے تو الفاظ اپنے لے آیا والا نا اپنے اور اس بیچارے کا یہ خیال ہے کہ شاید معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن پتہ ہی نہیں اسے کہ میرے لفظ بدلنے سے معنی کیا سے کیا ہو چکا ہے وہ اپنی طرف سے کیا کر رہا ہے زہی روایت کر رہا ہے لیکن لفظ چونکہ اس نے اپنے استعمال کر لیے تو بسا اوقات اس کی وجہ سے کیا ہو گیا معنی تبدیل ہو گیا اب اس قسم کی حدیث جو ہوگی وہ حجت نہیں ہوگی مولانا سمجھ میں آیا وَآرَابِيُن جَاءَ مِن قَبِيلَةٍ اور وہ دِہَاتِ جو آیا دوسری قسم مولانا تین قسم پر ایک مومن مخلص ہے اور دوسرا دِہاتی ہے جَاءَ مِن قَبِيلَةٍ جو آیا کسی قبیلہ سے فَسَّمِعَ بَعْذَ مَا سَّمِعَ تو سُنَا اس نے بَعْذَ وہ جو کہ اس نے سُنَا یعنی پوری بَعْذَ نہیں سنی کچھ گزر چکی تھی وَلَمْ يَعْرِف حقیقت قَلَامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں پہچانا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حقیقت کو فَرَجَعَ الْا قَبِيلَتِ پس وہ لٹا واپس اپنے قبیلے کی طرف فَرَوَا بِغْئِ لَفْضِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے روایت کیا حضور علیہ وسلم کے لفظوں کے علاوہ سے یعنی اپنے لفظوں سے کیا روا دیان کیا اس بات کو فَتَغَيَّ الْمَعْنَا تو مَعْنَا کیا ہوا بدل گیا وَهُوَ يَسُنُّ أَنَّ الْمَعْنَا لَا يَتَفَاوَتُ اور اس کا یہ گمان ہوا کہ مَعْنَا میں فرق نہیں پڑھتا بھئی مَعْنَا میں فرق نہیں پڑھتا وَمُنَا فِقُ انتیسی قسم کے راوی وہ ہیں جو مُنَا فِق ہیں ایسا مُنَا فِق لَمْ یُعْرَفْ نِفَا خُو جس کے نِفَا کو پہچانا نہیں گیا جانا نہیں گیا کسی کو پتہ ہی نہیں یہ منافق ہے مَعْنَا کسی کو پتہ ہی بظاہر مسلمان ہے لیکن دل میں کافر ہے مَعْلَانَا سمجھ میں آیا تو بظاہر تو مسلمان ہے اب یہ حضور سے یہ روایت کر رہا ہے اور روایت بھی کیا کر رہا ہے اپنی طرف سے ایک بات بنا کر لوگوں کو کہتا ہے حضور نے یوں فرما یا سمجھ میں آیا بھئی حضور کے انتقال کے بعد آگے انتقال کے بعد لوگوں میں حدیث نے بیان کر رہا ہے لوگ بچاروں کو کیا پتا بھئی وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو واقعی کیا ہے مسلمان ہیں مومن ہیں حضور کی بات نقل کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے یہ تو منافق ہے بظاہر اس مسلمان کا اس نے روح کھارا ہوا ہے و منافق اور ایسا منافق لم یو اور اپنے فاق ہو کے جانا نہیں گیا جس کے نفاق کوئی لوگوں کو پتہ نہیں تھا فراوہ پس اس نے روایت کیا مَا لَم يَسْمَع جو وہ چیز جو اس نے سنی نہیں تھی و وقت اور اپنی طرف سے گھڑا اس نے وہ چیز روایت کی جو اس نے سنی نہیں ہے حضور سے اپنی طرف سے کھڑی ہے فَسَّمِعَ مِنْ هُو اُنَّا سُن تو لوگوں نے اس سے سنا فَظَنُّوهُ مُؤْمِنَم مُخْلِسَا پس لوگوں نے گمان کیا اس کو ایسا مُؤْمِن جو مُخْلِس ہے فَرَوَو کہا سمجھ میں آیا بھئی لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ روایت کرنے والا کون تھا منافق تھا اور یہ جھوٹی روایت کر رہا ہے فَرَوَو ذَلِقَ پس لوگوں نے اس روایت منافق کے روایت کو روایت کیا وَشْتَحَرَ بَيْنَ النَّا اور وہ روایت مشہور ہو گئے لوگوں کے درمیان سمجھ میں آیا تو یہ تین قسم کے روای ہیں بھئی فَلِحَازَ المَعْنَا عَوْتِسِ عِلَّت کی بِنَا پَر وَجَبَ عَرْضُ الْخَبَرِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُنَّتِ المشہورَتِ وَاجِب ہے پیش کرنا خبر کو کتاب اللہ پر اور سنت مشہورہ پر کتاب اللہ پر اور سنت مشہورہ پر پیش کرنا واجب ہے چھے لئے مالنا بس بھئی ہوا المرام اللہ عالم بحقیق تل کلم